مراکش میں زلزلے کے دوران اس بچے کے ساتھ اللہ کا کیا موجزہ ہوا ویڈیو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو گئے السلام علیکم ناظرین پوری دنیا میں آسمانی اور زمینی آفات نازل ہو رہی ہیں ابھی طوفانی بارشوں اور اندھیوں کا سلسلہ ہی ختم نہ ہوا تھا کہ مراکش میں جمعے والے دن شدید زلزلے نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا ملبے کے نیچے گھروں کے گھر دفن ہو چکے ہیں زمین بوس ہونے والی مارتوں کے ڈھیر کے نیچے لوگ دب کر مر چکے ہیں وہاں ایک ایسا واقعہ رنوما ہوا کہ جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں دوستو ان زمین بوس ہونے والی مارتوں میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ وہاں کی ریسکیو ٹیموں کے بھی دیکھ کر دل دہل گئے اور وہاں موجود لوگوں نے اللہ کا یہ موجزہ دیکھ کر کلمہ تیبہ کا ورد شروع کر دیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس دل تڑپا دینے والے واقعے کے بارے میں بتائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق ہو سکیں دوستو ابھی تو خانے کعبہ میں پیش آنے والے واقعے نے ہی لوگوں کے دل دہلہ رکھے تھے تیز بارشوں اور طوفانی آندھیوں نے لوگوں کو زمین پر پٹک کے رکھ دیا تھا کلک ٹاور پر گرنے والی بجلی کے خوف سے ہی لوگ باہر نہیں آئے تھے کہ دوسری جانب جمعے والے دن ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ سننے والوں کے ہوش اڑکے رہ گئے مراکش میں آنے والے زلزلے نے اور پھر زلزلے کے بعد مراکش میں ہونے والی تباہکاریوں نے لوگوں کے رہے صحیح احسان بھی خطا کر ڈالے دوستو وہاں کے رہائشی جنہوں نے زلزلے اور زلزلے سے آنے والی تباہکاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے دوران متاثرہ علاقے میں ایک قیامت خیز منظر تھا وہاں کے ایک رہائشی نے زارو قطار روتے ہوئے اپنی آپ بیتی کو بیان کیا کہنے لگا کہ جس وقت زلزلے کے شدید جھٹک لگنے شروع ہوئے تو چاروں طرف چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ زلزلے کے جھٹکے اس قدر خطرناک تھے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کی دیواروں سے جا کر ٹکرا رہے تھے ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زمین کو اُلٹ پلٹ کر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پرانی عمارتیں ہماری آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئیں ہمیں لگا تھا کہ جیسے قیامت برپا ہو چکی ہے چاروں طرف چیخ و پکار تھی اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھی یہ دیکھ کر ہمارے دلوں پر اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ صبح تک بہت سے لوگ ان عمارتوں کے ملبے نیچے مر چکے تھے ریسکیو ٹی میں وہاں پر پہنچیں اور مقامی لوگ بھی ان ریسکیو ممبرز کے ساتھ مدد کرنے لگے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹایا جا رہا تھا اور ملبے کے نیچے لاشوں اور لاشوں کی باقیات کو نکالا جا رہا تھا یہ بات بہت زیادہ دردناک تھی کہ لوگ ٹکڑوں میں بکھر چکے تھے کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا تو کسی کا پاؤں یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کی غم سے حالت غیر ہونے لگی تھی لوگ اپنے پیاروں کو یوں کھو کر تلپ تلپ کر رو رہے تھے ریسکیو ٹی میں اپنا کام جاری کیے ہوئے تھی اور اس واقعے کو جب دو دن گزر گئے اور پیر کی صبح بھی جب یہ کام جاری تھا تو ایک عجیب سواقیہ پیش آیا جس نے اقلوں کو حیران سکر دیا پیر کی صبح کی ہی بات ہے کہ جب ریسکیو ٹی میں ملبے کے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹا رہی تھی کہ انہیں ایک بچی کے چلانے کی آواز اس ملبے کے نیچے سانے لگی یہ سن کر وہاں موجود لوگ اور ریسکیو ممبرز پریشان ہو گئے دو دن سے وہ ملبہ وہیں پڑا ہوا تھا اور اب تک جتنا بھی ملبہ اٹھا کر لاشیں نکالے گئی تھی وہ سب کے سب لوگ مر چکے تھے اور پھر اسی ملبے کے نیچے سے ایک زندہ بچی کی رونے کی آوازیں آنا وہاں موجود لوگوں کے دلوں کو تڑپا کے رک گئی تھی ریسکیو ممبرز نے آواز کا تاقم کرتے ہوئے اس طرف جانا شروع کر دیا اور وہیں سے پتھر اور ملبہ ہٹانے لگے ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد اس زندہ بچی کو اس ملبے کے نیچے سے نکال لیں لیکن حیران کن بات یہ بھی تھی کہ اگر وہ بچی بچ بھی گئی تھی تو دو دن سے بھوکی پیاسی ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی جہاں پر نہ ہوا کا گزر تھا اور نہ ہی اکسیجن حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ وہ زندہ کیسے بچ گئی تھی کیسے وہ اپنی زندگی کی بقا کو قائم کیے ہوئے تھی یہ بات عقل انسانی کے دائرے سے بلکل باہر کی بات تھی وہاں موجود لوگوں نے بھی ریسکیو ٹیموں کی مدد کی اور جلدی سے وہ ملبے کے پتھر ہٹانے لگے جیسے جیسے مٹی اور پتھر اور ریت وہاں سے ہٹائی جا رہی تھی اس بچی کی آواز انہیں اور بھی صاف سنائی دے رہی تھی وہ روتے ہوئے کبھی اپنی ماں کو بکار رہی تھی تو کبھی اپنے باپ کو اس کی آواز سن کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بچی چار یا پانچ برس کی ہے جلدی سے وہاں کی مٹی ہٹا کر خدائی کی جا رہی تھی کہ جب ایک زخمی ہاتھ انہیں نظر آیا جو کہ حرکت کر رہا تھا یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو تیزی سے چلانا شروع کر دیا اور وہاں سے مٹی ہٹانے لگے کہ جب دیکھا کہ ایک بچی مٹی سے ہٹی ہوئی رو رہی تھی وہاں موجود لوگ اس بچی کے سر اور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹا چکے تھے لیکن جیسے ہی مزید مٹی ہٹانے کے لیے انہوں نے کدائی شروع کی تو نیچے ایک سخت پتھر تھا ریت اور مٹی نہ تھی کہ جسے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا اور وہ بچی پتھر کے بیچ میں ہی بھسی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ریسکیو ٹیمو نے ایسے آزار لیے جس سے وہ پتھر کو توڑ سکیں وہ بچی روئے جا رہی تھی اور اپنی ماں اور باپ کو پکار رہی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی مٹی کے نیچے وہ زندہ کیسے تھی اس کے ہاتھ زخمی تھے اور چہرے پر صرف ہلکی سی خراشیں تھی باقی چہرہ صاف تھا وہاں موجود لوگوں نے اس کی آنکھوں اور چہروں اور بالوں سے مٹی چھاڑنی شروع کر دی کچھ ہی دیر میں اس پتھر کو توڑ توڑ کر اس بچی کے وجود کو باہر نکالا گیا لیکن جب وہ بچی باہر آ گئی تو دیکھنے والی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس بچی کے پورے جسم پر ذرا سی خراشوں کے علاوہ اور کوئی بھی زخم نہ تھا نہ ہی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی نہ ہی ہاتھ وہ بلکل صحیح سلامت تھی یہ دیکھ کر لوگوں کی اقنے حیران اور پریشان سی ہو کر رہ گئیں ایسے کیسے ممکن تھا اس بچی کو فوراں سے پانی پلایا گیا وہ پانچ سالہ بچی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک ہی گھونٹ میں جتنا پانی پی سکتی تھی وہ پی رہی تھی شاید دو تین دن سے پیاسی تھی لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھے وہاں موجود لوگوں نے اللہ کا یہ موجزہ دیکھ کر کلمہ تیبہ کا ورد شروع کر دیا جب اس بچی سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اس نے شروع کے پانچ پارے حفظ کر بھی لیے تھے اس لیے جب زلزلہ آیا تو خوف کے مارے اس نے انہی سپاروں کی تلاوت شروع کر دی وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اسے نہیں معلوم کہ کب اس کی عمارت زمین بوس ہوئی کب سب لوگ مٹی کا ڈھیر بن گئے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں میرے ذہن میں بس یہ ہے کہ میں کلام پاک پڑھ رہی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا ہو اور اس کے بعد میں مٹی کے ڈھیر میں پھنس گئی لیکن میری زبان پر کلام پاک جاری تھا وہ کہنے لگی کہ میں کلام پاک پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اندھیری سی جگہ پر دیکھا اندھیرہ دیکھ کر میں اپنی ماں اور اپنے باق کپ کرنے لگی قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کا ثواب تو مہتاج بیان نہیں تمام علامہ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا خصوصا نماز میں اس کی قرد کا ثواب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ دائرہ تحریر سے باہر ہے لیکن یہاں قرآن مجید پڑھانے کے چند آحادیث و فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا حضرت سیدنا عبد الرحمان صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مصطفیٰ